محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ محمد بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قنان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناب بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنان بن خزیم بن مدرک بن علیہ السلام بن مدر بن نظار بن معاد بن عدنان آخر تک میں سارا یہ پیان کرتا ہوں یہ تصور مجھے کہاں سے آیا میرا تعلق ایک قدیم ذمیدار گھرانے سے ہے تو وہ ہماری کچھ پھر ہم دریائے راوی کے کنارے پر رہتے ہیں جتنے بھی دریاؤں کے کنارے پر رہنے ورے لوگ ہیں بہت لڑائی مارکٹائی جھگڑے لڑائیاں چوری چکاری چوریاں کروانی دشمنی پر چوریاں کروانی اس قسم کا ماحول اور پھر ہمارے خاندانی مراسی جن کو دس بارہ پیوڑیاں یاد ہوتی تھی ان کا ایکشن ہوتا تھا جو ہی دیروں میں آتے سرداریاں کیم سربخت دی غیر دیرے آباد یہ ان کا سٹائل ہوتا ہے جو پنجاب کے کلچر کو سمجھتے ہیں وہ میری بات کا بڑا مزہ لیں گے جو نہیں سمجھتے تو ان کے سامنے ایک صورتحال آ جائے گی تو ان مراسیوں کا کوئی کام نہیں ہوتا صرف آکے جھوٹی تعریف کرتے ہیں پیسے بھی لے کر جاتے ہیں گندم بھی لے کر جاتے ہیں ہر ضرورت بیمار ہو جائیں علاج بھی کرواتے ہیں سارا کوئی میں جب ہی جاتا ہوں ہمارے سارے مراسی آتے ہیں ملتے ہیں میری جتنی کی بسات ہے اس کے مطابق میں ان کے خدمت بھی ضرور کرتا ہوں تو ان کا وہ سٹائل آتے ہی یہاں ان کا ہاتھ ہوتا ہے سرداریاں کیم سربخت دی خیر دیرے سلامت مین اللہ باکش میرے باپ کا نام مین اللہ باکش دے دیرے کا مین ایتلی دے مین گانے دے مین جانے دے پتہ نہیں کہ ان کو نام آتے مجھے نہیں آتے میں نے لگے نبی کی پیڑی یاد کی ہے میرے بھائی نے پرانے جو ہمارے پری پارٹیشن تھے وہ رجسٹر وغیرہ زمینوں کے ان میں سے نام نکلوا ہے تو سولہ نام نکلے ہیں اس سے اوپر ملا کوئی نہیں سولہ نام ہیں تو وہ سولہ نام اس نے لکھوا کے نا کمرے میں لٹکائے میں نے ان کو کئی دفعہ یاد کرنے کی کوشش کی میں یاد نہیں کرتا میں سولہ نام یاد نہیں کر سکا میں نے اپنے نبی کی پیڑی کے اسی نام یاد کیا اس کے پسے منظر میں یہ تھا کہ مجھے خیال ہے کہ ہم لوگ معمولی سے لوگ ہیں چھوٹ چھوٹی جہدادوں کے مالک ہیں ہماری آگے جھوٹی تعریف ہوتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو ہم پیسے بھی دیتے ہیں ان کا علاج بھی کراتے ہیں ان کی بچیوں کی شادی بھی کرواتے ہیں ضرورت کے وقت ان کی مدد بھی کرتے ہیں تو کئی سال پہلے مجھے خیال ہے کہ سب سے بڑا دیرہ تو میرے نبی کا ہے سب سے بڑی دنیا کی سرداری تو میرے نبی کی ہے اور سب سے بڑا خاندان تو میرے نبی کا ہے تو میں اللہ کے نبی کا مراسی بن کروں اور کمی بن کر آپ کو جا کے سلام پیش کروں کا بست رین دیرہ آل رسول دے میں یہ وہاں جا کے صدا لگاؤں کا شہرت پانے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے کہ انجام کیا ہو چونکہ اخلاص کا دعویٰ تو غار میں چھپا ہوا انسان بھی نہیں کر سکتا جو ممبر پہ بیٹھ کے لاکھوں انسانوں سے بات کرے وہ یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کیلئے کر رہا ہوں ہاں زبان سے کہتا ہوں کر رہا ہوں لیکن پتہ چلے گا جب اب آپ سے ہوگی کہ یہ اللہ کیلئے ہے یا کس کیلئے ہے آپ سے بھی دعا کی ترخواست ہیں کہ اللہ مجھے اخلاص نصیب فرمائے اور مجھے ریاکاری سے بچائے مجھے احانت مسلم سے بچائے مجھے فرقہ واریت کو ہوا دینے سے اللہ بچائے میں امت کے جوڑ کا سبب بنوں توڑ کا سبب نہ بنوں میرے بول سے امت ٹوٹے نہیں جڑے اللہ کرے اللہ نے ہمیں جوڑنے کیلئے بھیجا ہے توڑنے کیلئے نہیں بھیجا تو میں نے جا کے دربار پہ حاضری تھے بانکہ یا رسول اللہ میں آج آپ کا مراسی بن کے آئے آج میں آپ کو سلام پیش کروں گا آپ کے سارے باپ دادا کی پیوڑی کے ساتھ میں نے آپ کو سلام پیش کیا میں نے اب کوئی سنایا بھی پہ ساتھ میں نے پورا ایکشن کیا سرداریاں قیم دیرِ آباد آلِ رسول دے علی دے حسن دے حسین دے چعفر دے عقیل دے عباس دے زین اللہ عبدین دے سرداریاں قیم سر بقتی خیر میں کہا میرے مالک مجھے کچھ نہیں چاہیے تیرے نبی کا مراسی بن کے تیری بخشش کا طلب کار ہو ان کے گھر کی نوکری کر کے میں تجھ سے بخشش کا طلب کار ہو درگزر چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں اور مراسی ہوتے ہی جھوٹ ایک تو ویسے ہی وہ نکمے ہوتے ہیں ایک ان کی تاریخ بھی ایسی بے ہنگم ہوتی ہے میں کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی تاریخ کیا تعریف کر سکتے ہیں وہی مراسی والی ہے اور ہمارا ایک مراسی اس کا نام صدیق ہے وہ بڑا بچارہ جتنے مراسی آتے ہیں سب سے زیادہ اس میں متوازے وہ ہے اس کو دیکھ تو اس پہ رحم آیا جاتا ہے تو میں اپنے اوپر وہ صدیق مراسی کا لباس اڑ لیتا ہوں کہ یا رسول اللہ صدیق کا مراسی آیا توڑے درد توڑے شان بیان کرو توڑے گھر دی توڑے بچیاں دی توڑے اولاد دی توڑے بھی اگمات دی دیر سلام سرداریوں کا سرباق دی خیر ہماری زبان میں یہ مراسی ہیں مراسی جن کے وہ دیروں پر جاتے ہیں ان کے لیے پرب کا لفظ ہے پرب مراسی اور پرب یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ہماری زبان میں جو ہمارے ہم بودی جاتی ہے چناوری زبان وہ کیدے گیا ہوں جی میں پربھاں کول گیا ہوں میں ایک دو جا رہا تھا ہمارا ایک مراسی سڑک کے کنارے جا رہا تھا تو میں نے گاڑی روک لی میں وہ کیدے جاندہ پہ کہ جو پربھاں کول جاندہ پہ منگن کوئش ہے تو پرب میں وہ سارے ذمہ دار آ جاتے ہیں جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے وہ صرف ہمارے پاس نہیں آتے اوروں کے پاس بھی جاتے ہیں کہیں سے کچھ ملتا ہے کہیں سے کچھ ملتا ہے کہیں سے کچھ ملتا ہے تو میں پورا مراسی بن کرتا ہوں آپ سے بڑا پرب کوئی نہیں مجھ سے نکمہ مراسی کوئی نہیں مراسی بھی نکمہ ہو کر جیبیں بھر کے جاتے ہیں میں بھی آپ کے رب سے بخشش کا طلبگار ہوں آفیت کا طلبگار ہوں سربقدی غیر آلِ رسول دے دیرے سلامت آلِ محمد دے دیرے سلامت سب کے نام لے تو یا رسول اللہ آپ کے دیرے آباد رہیں یا رسول اللہ امت کی امت کو آپ کی شفاعت نصیب ہو آپ سب کی شفاعت فرمائیں علی کے دیرے آباد رہیں حسن کے دیرے آباد رہیں حسین کے دیرے آباد رہیں جعفر کے دیرے آباد رہیں عقیل کے دیرے آباد رہیں زین العبدین کے دیرے آباد رہیں